یو ایچ ایس نے جو بی ڈی ایس کے پروگرام کے لیے جو کریکل ہمیں اس کے اندر بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں اب نئے سٹوڈنٹ جو بی ڈی ایس کے اندر ایڈمیشن لیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ چینجز کی گئی ہیں سب سے بڑی چینج تو یہ ہے کہ بی ڈی ایس کے اندر یہ جو سیشن اب سٹارٹ ہو گئے جن سٹوڈنٹ کا بھی ایم ڈی کیٹ ہو چکا یہ ہو رہا ہے تو اس سال سے جو پنجاب کے سٹوڈنٹ ہیں جو انڈر ایو ایچ ایس جتنے بھی دینٹل کالجز کے اندر ایڈمیشن لیں گے تو جو پہلے بی ڈی ایس پروگرام جو فور یئر کا ہوتا تھا اب اس کو بڑھا کر فائیو یئر کا کر دیا گیا ہے اب اس میں ایک تو سلیبس کے اندر بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں آپ کو جو ڈگری کا ڈیوریشن ہے وہ فور یئر سے انکریز کر کے فائیو یئر کر دیا گیا ہے اب ایسا کیونکہ فیفت ایئر کے اندر زیادہ سٹوڈنٹس کو پیکٹیکل پیکٹس کروائے جائے گی مختلف جو ڈینٹل کالجز ہوں گے ٹیچنگ ہسپیٹلز ہوں گے اس میں پھر جو سب سے اہم بات اب ہو یہ ہے کہ جو بی ڈی ایس میں ایڈمیشن لیں گے تو ایک تو سٹوڈنٹ کے لیے یہاں پہ ایک ڈیس ایڈونٹج ہو سکتا تھا کہ پہلے جو چار سال کی فیس دیتے تھے آپ ان کو پانچ کی دینی پڑے گی مگر اس چیز کو بھی یو ایچ ایس نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی ساتھ کہہ دیا ہے کہ فیفت ایئر کے اندر کسی بھی سٹوڈنٹ سے چاہے وہ پرائیویٹ کالج کے اندر پڑتا ہو یا پھر وہ گورنمنٹ کالج کے اندر پڑتا ہو تو فیفت ایئر کی ان سے کسی قسم کی کوئی فی نہیں لی جائے گی تو یہ جو ایمپلیمنٹ ہو گئی یہ سیشن دوہزار چوبیس پچیس میں جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جن کے ایمٹی کیٹ ہو چکا کہ پھر ان کے انڈمیشن سٹارٹ ہوں گے پھر جن کا میرٹ بنے گا وہ بیڈی ایس کا انڈمیشن لیں گے تو ان کے لیے جو ہے یہ ایمپلیمنٹ ہوگا جو اولڈ بیجز ہیں ان کے لیے یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا